انڈیا والوں کی ویلیو ہے میں جب اران میں گیا ہم وہ ہوتل والا ہے نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی کہاں سے آئے میں نے کہا پاکستان جو نے کہا نو پاکستان انڈیا اللہ وہ مجھے بہت بڑا لگا ہے تھائی لینڈ نے یہ بولا ہے کہ انڈیا کے لیے ویزا کی ضرورتی نہیں وہ بغیر ویزا کے لیے چھے ماہ کے لیے آلماسی انہوں نے آپ پر چھمٹی دیا کہ بغیر ویزا کے آپ وہاں پہ آئیں سارا دین ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا روڑنا بچھوڑنا انڈیا کے ساتھ ہیں ان کے خوابوں میں ہم دکھتے ہیں گانے سنتے اور صبح ہوتا ہی ہمارا لگاتے کہ انڈیا کو ختم کر دیںگے یہ نہ وہ ختم ہوگا نہ ہم ختم ہوں گے ہم نے بھی رہنا ہے انہوں نے بھی رہنا ہے آپ سے بات کر رہا میں آپ جذباتیوں کے بات کر رہے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں آپ اپنا compare کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اپنے آپ انڈیا سے compare نہیں کرنے وہ بہترونگ اکانمی ہے آپ کی جیڈی بھی کھڑی ہوئے ہوں کی جیڈی بھی کام پہ ہے ان کی بجنگ کام پہ ہے ان کا آورال انفیلیشن کام پہ ہے ہماری انفیلیشن کا ہم ان کے ایزا ریشو باز کر رہے تو ہم دوں سے کمپیٹ نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو کمپیٹ کرنا ہم اگران ساں نے کمپیٹ کر لے کہ میں نے بی ایس انجیرنگ کی تو ہم گئے تھے تھائی لانڈ پڑھنے کے لیے ہمارے جو دو ساتھ تھے وہ کرناٹکہ سے تھے وہ انڈین سے ہمیں بڑا ہوا تجب کہ یہ ہمیں پڑھا رہے ہیں تو یہ ہم سے زیادہ کیوں ہے تو اس نے بتایا کہ اس نے بی ایسی کے بعد ایم ایسی کی ایم فیل کیا اور اس نے پی ایڈی کی ان کے پاس مواقع ہیں ہمارے ہاں کنورشن ریٹ جو بی ایس انجیرنگ کے بعد میں اپنے شعبے سے بتا سکتا ہوں کہ ایم فیل کا ریٹ دو پرسنٹ ہے اور پی ایڈی کا ون پرسنٹ سعودی عرب کی اگر بات کریں گولف کنٹریز کی بات کریں انہوں نے بولا تھا کہ نائنٹی پرسنٹ یہاں ان کے وہاں پہ بکاری ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہے کسی کا دل ہو تو کچھ نہیں آپ کا دبائی نے آپ کے ملٹیپل سٹیز کے جو ہیں وہ پاسپورٹ بین کی ہیں ان لوگوں کا ویزا نہیں لگ سکتا پاکستانیوں کا پاکستانیوں کا اسلامی کنٹریز ہیں پاکستان کی ملٹیپل سٹیز کے ٹھیک ہو گیا ان کی ویب سیٹ پیجز پہ ملٹیپل سٹیز کے ٹھیک ہو گیا ان کو اپنا ایڈیا چینج کرنا پڑتا ہے بیرلا کمپنی کا بیرلا کمپنی انڈیا کی بہت بڑی ہے مدروہ نے اپنا ایک خاص ہیڈ رکھا ہے ایڈوکیشن کے لیے وہ لڑکے ویب پہ بیٹھتے ہیں ان سے ابھی میں بات کرنا چاہو نا تو وہ مجھے پاکستان سے بیٹھ کے ہاں جی وہ ان کے لیے ایک انجینئر ہے جہاں سے بھی ہو پاکستان دل دکی ہے پاکستان کے جو پاسپورٹ ہے اس کی انٹرنیشنل لیول پہ کیا ویلیو ہے ساتھ ہی ساتھ نیبر کنٹری ہے انڈیا اس کے پاسپورٹ کی کیا انٹرنیشنل پہ ویلیو ہے اور ابھی خبر ہی آئی ہے کہ تھائی لینٹ نے یہ بولا ہے انڈیا کو آفر کیا کہ بھائی بیزے کے بغیر بھی ہمارے کنٹری میں آ سکتے ہیں پاکستان سے سٹارٹ کریں گے کیا کہنا چاہیں گے میں پہلے تو کہوں گا آغاز ہم پاکستانی پاسپورٹ کی انٹرنیشنل لیول پہ تو کوئی ویلیو نہیں ہے اگر وان ایٹی کنٹری جسٹڈ ہیں تو ہم میں خلق وان سیمٹی فائی پر ہیں پاسپورٹ میں اور ریزن یہ ہے کہ ہم ہماری کوئی سکس ویلیو نہیں ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنا آپ دخوا دیتے ہیں ہمیں کیونکہ تعلیم کی کمی ہے ایڈوکیشن ہم میں ہے نہیں ہم جہاں بھی موقع ملتا کوئی نہ کوئی دا مانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی گڑ بڑ کر دیتے ہیں شارٹ ہم ڈونڈتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو زیادہ ذہین ذہین سمجھتے ہیں جو گاڑی اور ہم اپنے آپ کو بڑا وہ ذہین سمجھتے ہیں ہے نہیں ہم ایسے ٹھیک ہے اور ہمارا مسائیہ ملک ہے اس نے ایک قوم کے طور پر چاہے انہوں نے ہندیتوہ بھی کیا کام مگر وہ ایک قوم پر بلڈ ہوئے ہمارے اندر تو قومی ویلیوز نہیں ہیں نہ ہماری ایڈوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ وہ ہمیں ایتھک سکھائے ہمارے بچے وہ کوئی ایسی بات نہیں سکھائی جاری بس ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے جینئر بننا ہے یہ بننا ہے مگر مورل ویلیوز میں ہم بہت ڈاؤن ہیں ٹھیک ہو گیا ہے بڑی یہ بڑی ایتھینٹک بات کی گئی ہے کچھ لوگوں سے بات کیوں انہوں نے کہا جی ہماری گورنمنٹ سٹیبل ہوگی عمران ہان آئیں گے نواز شریف آئیں گے زرداری جو بھی کوئی آئے گا وہ یہ ہماری ویلیو بہتر کرے گا لیکن انہوں نے جو بات کیا بھئی جب تک ہمارے پاس ایتھکس نہیں ہوں گے ایڈوکیشن نہیں ہوگی چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آجے باہر تو ہم جیسے لوگ جائیں گے ایڈوکیشن سسٹم میں بھی ہمارے ہاں بڑی تفریق ہیں اچھا ایک غریب کا بچہ وہ اور پڑ تعلیم لے رہا ہے اور ایک جو ہے ایچسن کا بڑا وہ بچہ وہ میشہ آگے جائے گا کیونکہ اس کو دی جاتی تعلیم ایسی کہ آپ نے ایلیٹ بننا ہے اور غریب کا بچہ چارہ دسویں کرنے کے بعد اس کو آگے داخلہ نہیں ملتا اگر ملے گا تو اس کے پاس فیسنی ہوگی دینے کے لیے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اتنا مہنگا ہو گیا کہ آپ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی عام آدمی اچھی تعلیم ایڈوکیشن حاصل کرنی اگر آپ نے حالی وہ اپنا ایڈوکیٹڈ وہ والا بننا ہے کہ جو نام پڑھنا جانتا ہوں ہمارے بھی اے پاس ہیں مگر ان کی وہ کورٹی ایڈوکیشن ہے آپ نے جیسے بات کی کورٹی ایڈوکیشن وہ ہوگی جو سب ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق اور سب کو ملنا چاہیے ہوئے گریب کے بچے کو ملنا چاہیے اور امیر کے بچے اور انشاءاللہ اس سے قوم میں ایک ویلیوز بھی آئیں گی ان کی ایسکس بھی ٹھیک ہوں گی اور ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے ابھی کچھ ٹائم پہلے کی خبر تھی جو سعودیہ سے یا گولف کنٹریز کی اگر بات کریں وہاں پہ یہ کہا رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا کہ جتنے بھی وہاں پہ بیکاری پائے جاتے ہیں موسٹ لی آل موسٹ نائنٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ وہ پاکستانی ہوتے ہیں اس رپورٹ کے بعد اس نیوز کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا کیا ایمیج ہے اور دوسر نمبر پہ وہی بات نیبر کی بات کریں وہ وہاں پہ جا کے ہیں مینیجنگ پوسٹ پہ ہیں مطلب اور ہم وہاں پہ ایک تو لیبر پوسٹ پہ ہیں یا پھر وہی کہ ہم وہ والی پوسٹ ہے بات آپ نے کیے کہ ہمارے ہاں نا وہی پھر بنگلہ دیش پہلے صورتحال تھی ہم سے بڑا وزت تھا اب انہوں نے بحثید ایک نیشن کس کاس پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک کاس پہ کھڑے ہو گیا اور ہم سے آگے چلے گئے پہلے ہماری ایزمپل دی کہ دو ٹکے کا بندہ بنگلہ دیشیوں کا ٹکہ جو ہے نا وہ ہم سے ڈبل ہے اب یہ دیکھنے صورتحال پاکستان سے نکل کے وہ آزادہ بہتر ہو گئے جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اچھا اگر اینڈیا کے پاسپورٹ ویلیو کیا اوورال انٹرنیشن لیول پہ ان کی ورث بڑی ہے ایجوکیشن کی وجہ سے یا کچھ لوگ پاکستان میں یہ پاکستان میں یہ کہتے ہیں بھئی ان کی عبادی زیادہ ہے دنیا ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے اس لیے انہیں جن سے فیسلیٹیٹ کرتی ہے دنیا کہتی ہے کہ انڈیا کے ہوا تاجب کہ یہ ہمیں پڑھا رہے ہیں تو یہ ہم سے زیادہ کیوں ہیں تو اس نے بتایا کہ اس نے بی ایسی کے بعد ایم فیل ایم ایسی کی ایم فیل کیا اور اس نے پی ایڈی کی ان کے پاس مواقع ہیں ہمارے ہاں کنورشن ریٹ جو بی ایسی انجیرنگ کے بعد میں اپنے شعبے سے بتا سکتا ہوں کہ ایم فیل کا ریٹ دو پرسنٹ ہے اور پی ایڈی کا ون پرسنٹ ہے اور یہ ان کے پی ایڈی بیلیو بہت ہے ان کے ہاں ڈاکٹر نمی کی اس وجہ سے وہ آگے گئے ہمارے ہاں ایک لیول ہے بس ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے آگے ریسرچ پیپر یا ریسرچ نہیں کرتے ہم وہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ابھی بھی انجیرنگ کی بیسک بکس انڈینز کی ہیں ایسی جو آؤثر ہیں وہ موسٹلی انڈینز ہیں آپ سوشل میڈیا پہ یعنی انٹرنیٹ پہ آپ یہ چیز سرچ کر سکتے ہیں میں تو تھوڑا بہت اس چیز کے حوالے سے جانتا ہوں میں نے تو کتابیں ان کی پڑھ کے ہم نے کیا اور ہم انہیں کو گالیاں نکالتے ہیں انہیں کی کتابیں پڑھتے ہیں ہم نے خود اپنی نہیں بنائی کتابیں ہم نے شارکرز بنائے ہیں ایم سی کیوز بنا دی ہیں ہمارے دو لوگوں نے کمپائل کر دیا اس کو سوڑا سور شارکر کر دیا ویب بیج بنا دیا ہمارے رسج کی بہت کمی ہے میں بڑے وصوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی انجینئرنگ کے حوالے سے کسی نے کوئی نالیج لینا ہو آن لائن تو وہ انڈین جوں سے آتھرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے پاکستان میں اور اگر بات کریں دوسری ٹکنالوجی کی ایک منٹ کے لیے آدمی ہے وہ بیرلا کمپنی کا اب بیرلا کمپنی انڈیا کی بہت بڑی ہے مدروہوں نے اپنا ایک خاص ہیڈ رکھا ہوا ہے ایجوکیشن کے لیے وہ لڑکے ویب پہ بیٹھتے ہیں ان سے ابھی میں بات کرنا چاہوں نا تو وہ مجھے قویسٹن کا ریپلائی بھی دیں گے ٹھیک ہے پاکستان سے بیٹھ کے ہاں جی وہ ان کے لیے ایک انجینئر ہے جہاں سے بھی ہو ہمارے ہاں وہ کنسپٹ نہیں ہے کہ کوئی انڈسٹری والا بندہ ریسرچ پر بنائی یا ریسرچ پر کام کرائی ان کا یہ جو ہے نا کپیسٹر ٹھیک ہے وہ ایچ اور ایوری دین پر ہر بندہ سپیشل لگایا ہو ہے وہ بچوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے جو نہیں سمجھاتی اس کو آسان اردو ہندی میں وہ اس نے سمجھا دیتا ہے کہ پری آف کاسٹ یا اس کی پری آف کاسٹ وہ آویلیبل ہیں ان کو رکھا ہی انہوں نے اس لیے کہ وہ آپ کو ایڈیوکیشن دیں جو آپ کو آپ کے ٹھیکچر نہیں سمجھا سکتے اگر ایک بندے کو ٹرسٹ ہے اس میں تو وہ عام راہ مین بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں جی ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہ ہمارے ادھر بڑھے اور ہم اتنی بڑھے دشمن جی سے ہم کہتے رہے آج وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ انجینئر ہیں اور مطلب ان کی ایک تو کوالیفکیشن اس کے بعد ان کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے ہو گا لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ آج بھی اگر ریسرچ کے حوالے سے کوئی چیز جان نہیں ہو آج بھی کوئی انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی بھی سٹڈی حاصل کرنی ہو تو وہ ہم اونلین انڈین آؤثرز کو ہی دیکھتے ہے اور وہاں سے فری آف کاس کیا کہنا چاہیں گے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نہیں کہ آج بھی وہی کنسیپٹ رکھیں اور نہیں نہیں انڈیا کی بات نہ کرنا دشمن ہے انڈیا یہ ہے وہ مسائیوں سے کبھی بھی جنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک نظریہ جو کی ہے نا وہ کتابوں تک تو ہم نے بڑی جیتی ہیں مگر اگر آپ دیکھیں نا ریل گراؤنڈ پہ تو پھر آپ کو پسا چلے گا کہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ہم سائے سے جنگ نہیں ہوتی آپ اپنے ملک میں اپنے نظریہ پہ کیمرے وہ اپنے نظریہ پہ ہیں تو مگر یہاں پر ایڈیوکیشن آتی ہے یا اگر صحت کے مسائل آتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے مدد لے سکتے ہیں ان کی ریسرچ کو دیکھیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی ریسرچ کرنی چاہیے ہمیں اپنی فیلڈ میں آگے جانا چاہیے ہم لڑائی کی تو بات کرتے ہیں جب اسرائیل کی اور امریکہ کی یوز کریں گے تو کیسے ان کو رہا سکتے ہیں جب میرا ملک خود بنائے گا نا ان کے مقابلے کے سسٹم مزائل کا یا ریڈار کا تو پھر ہم ان کو ٹکر دے سکیں گے اب ان کا جو سسٹم دس سال بعد وہ جو خراب ہو رہا ہوتا ہے وہ کہیں جان چھیڑ کے وہ بیج دیتے ہیں ہم پس جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں اور دل کر رہا ہے اس طرح کے لوگوں سے زیادہ 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 بات کرنے کا دل کرتا ہے لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی اپنا گپ شاپ میں دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں زیادہ ٹائم نہیں لیں گے سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے لاس میں مجھے یہ بتائیں ہم بہتری کیسے لاسکتے ہیں تو ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے علاوہ اس کے علاوہ یہ پبلک میں یہ بات کیسے جا سکتی ہے ملک پبلک کو بتائیں مسلمان جو ہے نا آپ کو ایک جہاں پم بیٹھیں یہ دیکھ لیں صفائی نیصف امان ہے میرا تو یہ ایمان دیکھ لیں میرے اللہ کے نبی نے کہا میں مسلمان ہوں تو میں نے صفائی اب میں باہر رہا ہوں تو ادھر تو میرے یہ جوتا کبھی پالش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی آپ جب جہاں مردی پھر کیا ہے آپ کا بیسے 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 ڈسٹ کا سوال نہیں پیدا ہوتا جی وہ کہیں وہ فوق نہیں بھینکتے وہاں پر اب ہم نے تو یہ جو پیچھے آ رہا ہے اس پہ آئی جس پہ اپنی بیسک تعلیمات کو بھول گئے ہیں صفائی نیصف امان ہے اور جو ملاوٹ کرے وہ ہمیں شامل نہیں ہر بندہ جو ہے نا اس نے مکہ سٹور مدینہ سٹور عمرے کر رہا ہے اور دونوں پر جیزیں بیٹھ رہے ہیں اسلام پہ قیم تیم ہو جائیں انشاءاللہ ہم کامیہ ہو جائیں ویسے ہمارا یہ نعرہ آتا ہے کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف کرنے جا رہے ہیں اس کے میں نہیں کہتا برحال جہاد کے لئے ہم نے فوج بھرتی کی ہوئی ہے وہ کرے گی ہم ان کی مدد کر دیں گے ٹھیک ہو گیا جب آسحابہ اکرام کا دور ساتھ جب وہ اسٹیبلش ہو گئے تھے تو ہم نے منع کر دیا تھا کسی کو بھی آپ نے نہیں جانا میں نے فوج رکھ لی وہ کرے گی تو ہماری فوج آئے اور یہ گورمنٹہ یہ ناؤس کرے گی میں نہیں کر سکتا ہم میں یا آپ یا کوئی مولانا اس طرح سے سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے لیکن ہم نے اکثر ریلیز میں یہ دیکھا ہے اور سب سے بڑی بات اگر بات کریں اگر ہم نے اپنا کے نام لیتے ہیں کفر کے خلاف لڑنا ہے یہ اس طریقے سے جو ہمیں کنسپٹ دیا جاتا ہے سب سے بڑی جنگ تو اللہ کے خلاف ہے سود وہ ہمارے یہاں پہ سیسٹم جال رہا ہے اس کے حلاف تو ہم جہاد کریں گے ہم نے اپیل کی ہوئی ہے شریعت کوٹ میں کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کو رویو کیا جائے یہ سود کے بارے میں ہے اور وہی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے جو ہے نا فیصلے کچھ ہمیں نہیں سارے ماننے پڑیں گے جو ٹھیک ہے جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو فیصلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے بہت اچھا لگا سار آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اور ان جیسے لوگ اگر پاکستان میں مجود ہوں گے ایسی سوچ ایسے انجینئر مجود ہوں گے تو شاید کچھ نہ کچھ امید بھی مجود ہوگی پاکستان بہتری کی طرف جائے سار آپ سے ریکویسٹ لاس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں جو آپ کے پاس نالیج ہے جو آپ نے انٹرنیشنل لیول جیسے آپ نے بولا تھائی لینڈ سے آپ نے ایڈیوکیشن حاصل کی ہے یہ یہاں کے لوگوں کو ہمارے جیسے سوڈنٹس کو بھی ڈسکس کیا کریں انہیں بتایا کریں یہ نفرتیں کم ہوں یہ جو جی انڈیا دشمن ہے وہ دشمن ہے یہ دشمن ہے ہم تو سارا دن نا ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اوڑنا بچھوڑنا انڈین کے ساتھ ہے ان کے خوابوں میں ہم ڈرامے دیکھتے ہیں گانے سنتے اور صبح ہوتے ہی ہم نارا لگاتے ہیں انڈیا کو ختم کر دیں گے یہ نہ وہ ختم ہوگا نہ ہم ختم ہوں گے ہم نے بھی رہنا ہے انہوں نے بھی رہنا ہے بس ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنی ایڈیوکیشن سسٹم کو مضبوط کریں اپنی ویلیوز کو دکھیں قیم دیم ان کو دیکھتے وہ جو بھی ان کا مذہب تکنالوجی میں جا رہے ہیں انہوں نے ایک بنا دیا سسٹم کو خرچہ کرتے ہیں اپنی ایڈیوکیشن سسٹم پر صحیح پر اور ان کے ڈاکٹر بھی اچھے ہیں پاکستان میں ابھی شروع ہوا ہے یہ جو جگر کی پہبند کر رہی ہے انڈیا میں آج سے بی سال پہلے تھا اب وہ آگے چلے گئے گو کہ ہمارے ڈاکٹر بڑے سکل فول ہیں جو سکل فول ہیں وہ امریکہ چلے لیتا ہے یا گلف کنٹری چلے لیتے کیونکہ وہ زیادہ پی کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر چلیں پیسے ہوئے ہیں انجینئر بھی پیسا ہوا ہے بس ان کو چاہیے کہ انسا سٹرکشر مضبوط کریں اور تعلیم کو اور زیادہ وقت دیں سکول بنائیں یہ سڑکے بنانے سے ملکنی ترقی کرے گا سکول بنانے سے کرے گا زبردستی ایسے یہ اور میں اپن نہیں کہتا ہوں کہ میں مقابلہ کرنا ہے انڈیا کے ساتھ لیکن جنگ میں نہیں بارڈر میں نہیں ٹکنالوجی میں ہر یوت کو مقابلہ کرنا چاہیے ہر کنٹری کے ساتھ لیکن ایڈیوکیشن میں ٹکنالوجی میں اویرنیس میں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں ٹانک اس کی انچی اٹھتی ہے جذبہ کس میں زیادہ ہے ان چیزوں سے بجائے آج دوہزار تئیس میں ہمیں ٹیکنیکل ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم آپ کا نام شہروز کار کیا کرتے ہیں بھائی بزنس کرتا ہوں بزنس کرتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں ٹاپک کی طرف آئیں گے ہم پاسپورٹ کی ویلیو کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی اپنے نیبر کنٹریز کی اوورال لیکن سب سے پہلے بتائیں پاکستان میں بزنس کی کیا سیچویشن ہے جو آج کل حالات چل رہے ہیں کیا ہے اوران کنٹریز جانا چاہ رہے ہیں اب یہی چیز لنک کرتی ہے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو سے ہم جب ہارن کنٹریز جاتے ہیں تو ہماری ریسپیٹ کیا کی جاتی ہے ہمارے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے کیا کہنا چاہیں گے پاسپورٹ کی ماری یہ ویلیو میں دو دن پہلے ایک ہمارا ٹکا تم سے اوپر ہے اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے پہلے کبھی ہم کہتے تھے یہ دو ٹکے کا انسان ہے یعنی بنگالیوں کو کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ دو ٹکے ہمارے اوپر ہے اب تو مجھے لگ رہا ہے اگوانی بھی ہم سے جو ہے وہ اگوانی ملتے ہیں وہ کہتے تھوڑا سا رہے جو ایک سو سال ہماری روپی تمہاری تکڑی پر ہوگی لنکا ہمارے انڈیا کی بات کریں آج وہ کہاں سے کہاں چلا گیا انڈیا کے ساتھ آپ کمپیٹ بنتا ہی نہیں ہے وہ تو آپ لفظی باتوں میں کر لیں اکانومی کی کنڈیشنیں بات کریں جا آپ پاسپورٹ کی ویلیو کی بات کریں پاسپورٹ کی ویلیو تو وہ تھے انڈیا کے ساتھ آپ کوئی بیس بنتی نہیں ہے نہیں بیس بنتی یہ میں اس چیز سے تھوڑا سا ڈیس اگری کرتا ہوں نوڈوٹ کمپیٹیشن نہیں بنتا لیکن یہ سوچنے والی بات بنتی ہے کہ کیسے آگئے یعنی ہم اتنی سانی سے کہہ کے جان چڑھوا دیں کہ ان کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں بنتا یہ ایک سائیڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ نمبر ون یہ نمبر ون وہ جذبہ اور یہ سارا کچھ اور جب ہم بات کریں اکانومی کی یعنی ایتھینٹیک بات کرنے تھا کہیں بھائی اس کے ساتھ میں آپ سے وہی تو بات کر رہا ہوں آپ جذباتی ہو کے بات کر رہے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں آپ اپنا کمپیر کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ آپ اپنے آپ کو انڈیا سے کمپین نہیں کریں وہ بہت سٹرونگ اکانومی ہے آپ کی جڈی بھی کھڑی ہوئی ان کی جڈی بھی کام پر ہیں ان کی بجنڈنگ کام پر ہیں ان کا آورال انفلیشن کام پر ہیں ہم ان کی ایدا ریشو بات کر رہے تو ہم دو ان سے کمپیٹ نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو کمپیٹ کرنا ہم اکبان این سان رہا کمپیٹ کر لیں ہم نے کمپیٹ کرنے لنکہ سے کمپیٹ کریں آپ نے آپ کو پاس فورڈ علیوشن آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کر رہے ہو آپ کو جی پاکستان بیٹھ کے امریکہ سے مقابلہ کرنے لگ جائے تو یہی سیچویشن اس سرم یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن اسی طریقے سے نہیں بڑھا آپ کر دی نہیں سکتے آپ کرو تو بے وگوف ہونا آپ میں بلوہ پاکستانی کہنے ہو دل میں کہوں میں پاکستانی ہوں پاکستانی کی طور طریقے میں بول دوں کہ نہیں جی پاکستان بہت اوپر ہے ہم برداشت کر رہے ہیں بھائی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اپنی خامیوں کو جانیں گے اپنی خامیوں کو ایکسپٹ کریں گے جیسے بھائی بات کریں میں ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں تو ہی شاید ہم آگے باڑھ پائیں گے لیکن اگر جذباتی بات کریں گے نہیں نہیں ہو ہو اس نے تو پاکستان کے گینس بول دیا اس نے کہہ دیا انڈیا آگے آئیے تو گدار ہے نہیں جہاں پہ کچھ بہتر ہے اسے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے سیخنے کی ضرورت ہے سر آگے کیسے چلا گیا کیا کہیں گے وہ کیسے افغانستان کی بات کر لیں بنگلہ دیش کی بات کر لیں انڈیا کی اگر بات کر لیں یہ جتنے بھی ہمارے کنٹریز ہیں کیسے آگے چلے گی ایک ٹائم پہ ہم سب کبھی ایشین ٹائگر ہمیں کہا جاتا تھا یا ہم ہود کو ہی کہہ دیتے تھے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے مجھے جو پرسنلی جو مجھے فیل ہوا ہے ٹرمیل کرنے کے بعد چیزیں دیکھنے کے بعد وہ خوددار قومے ہیں سیلف ریسپیکٹ ہے ان کو مانگنا نہیں پسانتا ہم میں خودداری ختم ہو گئی ہے ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک ہم لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے جب خودداری ہے نہیں تو ہم نے کہاں پہ کوئی ترقی کی رامی جانا ہے کس طرف جانا ہے کوئی بھی چکر ہی نہیں آپ کو آپ خودداری کو بھی بات کرنے آئے گا اس کو ٹھاک اندر دال دو اور یہ تو ایک انٹرنیشنل ریپورٹ ہے سعودی عرب کی اگر بات کریں گولف کنٹریز کی بات کریں انہوں نے بولا تھا کہ نائنٹی پرسنٹ یا ان کے وہاں پر بکاری ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کسی کو دل ہو تو کچھا آپ کا دبائی نے آپ کے ملٹیپل سٹیز کے جو ہیں وہ پاسپورٹ بین کی ہیں ان لوگوں کا ویزا نہیں لگ سکتا پاکستانیوں کا اسلامی کنٹریز ہیں پاکستان کی ملٹیپل سٹیز کے ٹھیک ہو گیا ان کی ویب سیٹ پیجز میں ہیں اب وہ لہور جو باڑی دبائی جا سعودیہ گلف میں اپلائے کرنا پڑتا ہے ان کو ان کو اپنی ڈیٹ او برث اور اپنا ایڈیا چینج کرنا پڑتا ہے آپ کے خالی بڑے شہر لہور کراچی اسلامباد اور یہ بڑے شہر چھوڑ کے آپ کے باقی سارے شہروں کے انہوں نے ویزا ہی بات کی دوسری طرف آج کی حبر ہے کال کی حبر ہے کہ تھائی لینڈ نے یہ بولا ہے کہ انڈیا کے لیے ویزا کی ضرورتی نہیں بغیر ویزا کے لیے چھے ماہ کے لیے آلموسی ہے انہوں نے آپ پر چھنٹی دیا کہ بغیر ویزا کے آپ وہاں پہ آئیں اس کے لیے سیڑی لنکا نے بولا ہے بغیر ویزا کے انڈیانز آئیں میری وہی میں کہہ رہا ہوں بغیر ویزا کے انٹری سارٹ کرتے ہیں سب سے مانگنے ملے جائیں گے انہوں نے اپنے ملک میں ٹوریزم پرموٹ کرنا ہے کہ مانگنے لئے پرموٹ کرنے ہیں آپ کے گلپ کنٹری میں جائیں وہاں پہ مانگنے لئے نظر آتے ہیں وہ شوڑتے ہیں ان کے ایسے نظر جنرل ہوتا ہے وہاں کا وہ طرح ڈرتے ہیں اسے شوڑتا جسے پولیس آفیسر کہتے ہیں وہاں پہ مانگنے لئے نظر نہیں آتا انڈینز کے لئے اگر یہ فری کی ہے کہ ویزا فری انٹری کی ہے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے بسکلی تھائی لینڈ نے ہمیں ٹوریزم کو پرموٹ کرنا اور ان کا بہت بڑا جو ٹوریسٹ ہے وہ انڈیا سے جاتا ہے تو اسی لئے ان کو فیسلائز کرنے کے لئے انہوں نے مات بلایا ٹھیک ہو گیا لازم میں بس مجھے بتا دیں بڑی اتھینٹی اور لوجیکل بات کی ہے چاہے تھوڑا سا کریٹی سائز کیا گیا لیکن بہتری کے لئے کیا گیا بہتری کیسے آ سکتی ہے کیا ایسا کیا جائے گھورمٹ کا قصور ہے پبلی کا قصور ہے یا دونوں کا قصور ہے اور چینج کیسے آئے گا یا نہیں آسکتا پھر آپ کہیں گے ان کو نام دینا کاٹ دیں گے کم کہا اب ایسے کہہ دیں کچھ ادارے یا میں آپ کہہ رہا پھر آپ کہہ دیں گے سارا ہو اصل میں ملٹیپر ٹائم بیاسی جلتی ہے کہ آپ کو نہیں اداروں کے بات کر رہا ہے اداروں کے اوپر بھی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک پلیٹ فرم سیٹ کیا ہے کہ یار اس ملک کو اور اس قوم کو آپ نے اٹھنے نہیں دینا وہ انٹرنیشنل لیول کے دارے ہیں یا ہمارے اندر ہی انٹرنیشنل دیکھیں انٹرنیشنل کے دارے دنیا تو آپ کے آپ کو نہیں کرے گی وہ تو آپ کو فنڈ کرے گی ایسے ہی ہے اور وہ ہم ہوتھ فنڈ لینے جاتے ہیں وہ نہیں آتے جب بکنے یہاں بیٹھے ہوں آپ لو ٹھیک ہے مجھے فنڈ کریں یہاں پہ آگے یار تجھے میں فنڈنگ دیتا ہوں مجھے باہر سے اچھے ڈالرز آ رہے ہیں اور مجھے انہوں نے کہہ دیئے کہ آپ نے ترقی کے دنے کامزر نہیں دینا آپ نے ایسے چل رہا ہے ایسے چل دینا ہے میں نام لے سکتا ہوں بہت سے ڈیمز ہیں جو کہ اس وجہ سے صرف ہی سیاست کی وجہ سے ہم نہیں بنا پا رہے ایون سی پیک کی بات کریں شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ چیزوں کو ایسے رول رہ جاتا ہے سیاست تو مطلب یہ تکٹ بنتی ہے سیاست میں سیاسی لوگوں نے کیا کرتا ہے بہتری کی یہ جو آپ کا ٹاپ ہے پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں بہتری نہیں آنے والی آپ کو کس طرح بہتری آئے گی مجھے پتائیں آپ کوئی گورنمنٹ سٹیبل ہو جائے وہ پالیسی لے کے آئے پھر وہ اس کے اوپر آپ کی پالیسی کون سی کی آپ کے تیسرا یا چوتھا منت جاریل آپ کے الیکشن نہیں ہو رہے ٹھیک ہو گیا پالیسی کہاں سے آئے گی یہ تو دنیا میں دکھانے گا کہ کہ اپنا ہی قانون پاکستان کا جو قانون ہے لیکشن کے حوالے سے وہ ہم توڑ چکے ہیں پاکستانی پبلک آپ تک پہنچائی اور ان کی باتوں سے کافیہ تک اگری کرتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی مورل ویلیوز کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک آگے نہیں جا سکتے اسلام علیکم صاحب آپ کا نام میاں ندی میرا نام کیا کرتے ہیں بھائی میرا پاکستان میں آج کل پراپٹی کے جو کام ہے وہ ٹرینڈ ہے بڑھتا جا رہا ہے کوئی اونلائن بیزنس یا اس طریقے سے کسی چیز کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ بتائیں اس کے بعد ٹاپک کی طرف آتی ہیں ویزا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ویزا کی کیا ویلیو ہے پاکستان کے ویزا کی اور اوپرال دوسرے گلتی مجھے بتائیں کبھی اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان سے باہر کسی دوسرے مجھے بہت بڑا لگا ہے مجھے بہت بڑا لگا مجھے بہت بڑا لگا میں نے اس سے پوچھا ہی کیوں آپ نے ایسے بولا انہوں نے نہیں پاکستانی نو انڈیا ایلاو اس کی وجہ کیا ہے میں نے پوچھا ہے انہوں نے بس اتنا میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں میں گلت بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرے حیال سے پاکستانی جہاں پہ بھی جائیں گے وہ شارٹ کٹ کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ جلدی میں ہم ارننگ کریں یا پیسہ کریں چاہے اس کے لیے ہمیں فراڈ کرنا پڑے کسی مجھے خود جو میں نے ہوتل لیا تھا یہ میں نے تہران میں مشہد تہران پہلے مشہد گیا ہوں ادھر میں نے ہوتل لیا تھا میرے پاس ابھی بھی کارڈ موجود ہوگا اس کے لیے پھر میں تہران گیا ہوں ادھر سے تقریبا بائیس کلو بائیس گھنٹے کی مسافرات میں گیا ہوں میں نے کہا شاید ادھر یار ادھر کوئی ریسپیکٹ ہو ہماری نہیں ادھر بھی وہ انہوں نے بولا دل دکھا ہے یہ بچہ کیا اور ابھی خبر آج کی حبر یہ ہے آج کی حبر یہ ہے کہ کئی ایسے کنٹریز ہیں ایون تھائی لینڈ کی بات کریں وہ انڈین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بغیر بیزے کے اپنے ہمارے کنٹری میں آ سکتے ہو تھائی لینڈ میں آ سکتے ہو ہمیں جہاں پہ ہم جائیں ہمیں تو سب سے پہلے کپڑے ترواتے ہیں ہمارے پرائیم نیسٹر کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں اور پھر جا کے مطلب سب اتنی فرق کہاں پہ آگیا ہماری گلتی ہے ہماری گورنمنٹ کی گلتی ہے گلتی کس کی ہے جب گورنمنٹ نہیں آپ تو دیکھ رہے ہو آرہی ڈی ریزن جب گورنمنٹ ہی ہمیں لوٹ رہی ہے ٹھیک ہے عوام کو گورنمنٹ لوٹ رہی ہے گورنمنٹ باہر کی کنٹریوں میں چلے جو ادھر جو گورنمنٹ ہے وہ غریب ہے وہ میر ہے تو عوام غریب ہے ادھر تو وام میر ہے گورنمنٹ غریب پہ لیکن جو ہمارے حکمدان ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی ہائی لیول پر آپ کو پتا ہے میر ہے وہ ہمارا غریبوں کا سوچیں گے تو زہاری بات یہ ملک چلے گا ایسا تو نہیں یہ ملک چل سکتا ایک چیز میں بھی کلیر کرتا چلوں کہ مجھے بھی یہی میرا ایک آئیڈیا تھا کہ بھئی اسلامی کنٹریز میں ہاس اور پہ پاکستانیوں کی رسپیکٹ ہوگی ہاس اور پہ ایران نیبر کنٹری ہے لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ بھئی ان کا یہ کہنا جا ہوسکتی ہے انڈیا کی رسپیکٹ کی جاری ہے ان کے بیسے کی رسپیکٹ کی جاری پاسپورٹ کی رسپیکٹ کی جاری ہے بھائی اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ہم تو ادھر جو ہمیں کوئی تھوڑی بہت اگر یہ غریبوں کو مل جاتے ہیں زنزلے والے کو زرکان والے کو یہ کہتے ہیں بھائی یہ وہ ہم خالے تو آپ نے تھوڑے دن پہلے میں نے دیکھا وہ یوٹیوب گر وہ کافی سالوں سال لوگیں ہیں وہ اتنے ہزاروں کو صاحب سے بوڑیاں پڑی ہوئی ہیں جو زکار وغیرہ لوگوں کو دینی تھی زرکان کو اوپر لکھا ہویا کمر پاک انہوں کو دین نہیں ہونا یہ یہ سندھ کا واقعہ ہے یہ آپ نے بتایا توڑا ہوگا بھائی اگر یہ ہمارا کیا وہ آورسیز والے نہیں یہ دیکھتے سارا ہمارا یوٹیوب چینل سارا دیکھتے ہیں ہر چیز بھائی تو سوشل میڈیا ہر چیز پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں فخر سے گئے میں پاکستان نہیں ہوں لیکن اس جم یہ سیچویشن ہمیں مو چھپانا پڑتے ہیں صاف کے وہاں اوپر آپ کی ہو سکتی عزت دیکھو ہر بندہ اب لائے